اسلام علیکم جنگ میں ہوں عالم فازل چٹان پڑا آج ہم ایسی شخصیت کی بات کریں گے جس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہیں وہ ہیں جناب عزت ماب فراد لوڈری سوری فواد چودری صاحب ان کا ذہن بہت ہی سائنسی انقلابی قسم کا ہے یہ پہلے وزیر اطلاع تھے مگر وہاں پر بھی اس بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انہوں نے سائنسی اجداد کو جاری رکھا اور پچپن روپے پر کلومیٹر احراجات میں سفر کرنے والا جہاز اجاد کرتے ہیں جس کی عوام نے شدید حصلا فضائی کرتے ہوئے ان کو آئنسٹائن کی عزاز سے نوازا انہوں نے اس میدان میں سفر جاری رکھا اور مزید اجداد کی طرف گامزن رہے خبر یہ ہے کہ فواد چودری صاحب کی اجداد کو دیکھتے ہوئے ناسا نے ان کو فرینڈ ریکویسٹ سنٹ کی ان کی کچھ تازہ ترین اجداد آپ کی حدمت میں میں پیش کرتا ہوں فواد لانڈری صاحب نے انٹھک ارام اور گلنڈرو کے بعد ایک اجاد ان لوگوں کی خدمت میں رکھی ہے جن کے بچے مٹی کھاتے ہیں فواد چودری صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ کے بچے مٹی کھاتے ہیں تو ان کو سیمٹ کھلا ہوتا کہ ان کی بنیادیں مضبوط ہیں حالانکہ بنیاد مضبوط کرنے کے لیے سیمٹ بچوں گانی ان کے اپے کو کھلانا ہے مزید عاشقوں کے لیے خوشخبری سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب رونے سے گھبرائیں نہیں کیونکہ رونے سے وزن کم ہوتا ہے مسجد میں داہل ہوتے وقت ایک جوتہ ایک کونے میں اور دوسرا جوتہ دوسرے کونے میں اتارنے سے جپل چوری نہیں ہوتے جن لوگوں کی یہ شکایت رہتی ہے کہ پانی ڈالنے سے ہم گھیلے ہو جاتے ہیں آنکھ بند کرنے سے کچھ نظر نہیں آتا ٹٹی کے ساتھ ساتھ پھوسی بھی نکل جاتی ہے ان کے لیے چودری صاحب نے علاج جھوڑ نکالا ہے جو کہ نہ دودھ سے کے ساتھ لینا ہے اور نہ پانی کے ساتھ لینا ہے بلکہ اس لے کے ساتھ سونے کے بعد اور جاگنے سے پہلے لینا ہے انشاءاللہ کاکا سوری افاکا ہوگا کئی سالوں کی تحقیق کے بعد فراد صاحب نے معلوم کر لیا ہے کہ گرم مسالہ فریج میں بھی گرم رہتا ہے عمران حان کو مشورہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ نئے پاکستان کا تجربہ پہلے چوہوں پر کر لیتے تو بہت اچھا ہوتا مزید تحقیقات کے سمندر عبور کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سورج رات کو بھی نکلتا ہے لیکن اندھیرے کی وجہ سے نظر نہیں آتا اور حال ہی میں سمندر سے تیل نہ نکلنے کی حبر سننے کے بعد فواد چودری صاحب نے اپنی ٹیم کو سمندر میں بیجا اور خود بھی وہاں پر چلے گئے اور وہاں پر جا کے تحقیق کے بعد انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی جس کے مطابق سمندر میں تیل موجود تھا مگر نون لیگیوں نے یہ خبر مشلیوں کو سنا دی اور مشلیوں سارا تیل لگا کر چلی گئی جس سے تیل ہتم ہو گیا مزید سائنس کے میدان عبور کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دانت صاف کرنے کے بعد موہ میں انگلی ماریں اگر کیچو کیچو کی آواز آئے تو سمجھ لے دانت صاف ہو گئے تو یار آج کے لیے اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرو ویڈیو کو شیئر کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور کومنٹ میں ضرور بتاؤ کہ آپ کو کیسے لگے